دوسری ہو تیسری ہو چوتری ہو بھئی شادی کیسے لے جاتی ہے کہ ایک تو آپ کا دھیان دوسری طرف نہ جائے مرد کو اللہ نے کبزور بنایا ہے وہ شادی کے بعد بھی کہیں نہیں کہیں دیکھتا ضرور ہے رکن قومی اسمبلی آمیر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے تنسیقینی کا ادائی کرنے کے بعد شوہر سے متعلق ایک اور حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ آمیر لیاقت انہیں نماز بھی نہیں پڑھنے جاتے تھے دانیہ شاہ کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد میں نے آمیر لیاقت کے ساتھ بہت عذیت میں بگ گزارا اس دوران میں نے اللہ سے روہ روہ کر دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے کیونکہ یہ شخص مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا تھا آمیر لیاقت کے گھر سے بہاورپور کیسے گئے اس سوال پر دانیہ کہنا تھا کہ اس سے قبل میں نے آمیر کے ہاتھ پیٹ جوڑے کہ میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گی تب کہیں جا کر مجھے بہاورپور جانے کی اجازت ملی دانیہ کا کہنا تھا کہ آمیر لیاقت جیسے لوگ اپنی ماں کو عزت نہیں دے سکتے تو دوسری عورتوں کو کیا عزت دیں گے شادی کے دوسرے دن ہی انہوں نے نوکروں کے سامنے مجھے عزت نہیں دی یہ صرف میڈیا کے سامنے مجھے پیار کرتے تھے میڈیا اور سوشل میڈیا پر کھلا کی خبروں کے بعد رکن قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین نے تیسری اہلیا دانیہ شاہ کو انسٹرگرام پر انفالو کر دیا دانیہ شاہ نے آمیر لیاقت پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا تاکہ وہ نشہ آور ہو کر آئے رو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں آمیر لیاقت جیسے دیکھتے ہیں ویسے بلکل بھی نہیں ہیں اس کے بعد انسٹرگرام پر ایک سٹوری میں آمیر لیاقت نے دانیہ کون فولو کرنے کا اعلان کیا اور اپنی انسٹرگرام سٹوری میں اپنی پہلی اور دوسری ایڈیا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گو کہ دونوں کو تلاک نہیں دی لیکن وہ دونوں غیرتمند اور باہیا تھی دونوں نے میری عزت کی حفاظت کی ان دونوں نے پہلے اپنے نام کے ساتھ میرا نام ہٹایا پھر تلاک مانگی انہوں نے دانیہ شاہ کو کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اور تم کتنی بہادر ہو کہ پندرہ سال کیوں میں تلاک لینے چل پڑی ہو میں اب تمہیں ان فولو کرتا ہوں خیال رہے کہ دس فروری دوہزار پائز کو آمیر لیاقت کے تیسری شادی خبریں سامنے آئیں تھیں اس سے قبل آمیر لیاقت کے دوسری ایڈیا توبہ نے بھی آمیر لیاقت پر الزامات آئیت کرتے ہوئے علاقی کا اعلان کیا تھا